بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماتی اللہ جان سینئر انکر سینئر صحافی کو آج بروز سنوار گیارہ بج کے دس منٹ پر جی سکس کے اندر ان کی اہلیہ کا جو سکول ہے اس کے سامنے سے اگوا کر لیا گا میں اگوا کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں اس کے بارے میں بھی میں بضاحت کر دوں گا ماتی اللہ جان سے بہت سار اختلافات ہو سکتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے رہتے ہیں عدلیہ پر بھی تنقید کرتے ہیں سیاستدانوں پر بھی تنقید کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو سم ٹائمز انٹی نیشنل ہوتی ہیں یا بہت سارے لوگوں کو بری لگتی ہیں لیکن جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا یہ قطن ایک قانونی طریقہ نہیں ہے یہ تو بالکل اس طرح سے ہے کہ جنگل کا قانون ہو کہ وہاں جو طاقتور ہے وہ آئے اور جس سے اس کے اختلافات ہوں جس کے ساتھ اس کا مسئلہ ہو اس کو اپنی منمانی کرتے ہوئے اس کو مار دے اغوا کر لے اس کو اٹھا کے لے جائے مطلع جان نے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے سات ججز کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جو کہ سپریم کورٹ کے ججز کی جو ایک انٹیگریٹی ہے اس کے خلاف تھے ان کو بیک سٹیبر کہا تھا پیٹ میں چھوڑا گھومنے والا کہا تھا جس پر سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا تھا اور کل بروز منگل جو ہے اس کی دوسری سماعت ہونی ہے اسی کیس کی اور اس سے ایک روز پہلے مطلع جان کو اغوا کر لیا گیا جو سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی ہیں وہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلع جان کی گاڑی اپنے جیسے ہی ان کے اہلیہ کے سکول کے سامنے پہنچتی ہے تو ایک گاڑی آتی ہے جس میں سے سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار اترتے ہیں اور ساتھ ہی ایک پولیس کی گاڑی ہے جس کے اندر سے باوردی اہلکار اترتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پولیس اہلکار ہیں یہ سی ٹی ڈی ڈی پارٹمنٹ سے ہیں کاؤنٹر ٹی ریزم ڈی پارٹمنٹ اب ان کو جو اغوا کیا گیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک اسلامباد پولیس کے طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے اور اسلامباد پولیس کو بقاعدہ ڈیریکشنز دی گئی ہیں کہ مطلع جان جو ہیں ان کا سراغ لگایا جائے پتا کیا جائے کہ ان کو کس نے اٹھایا ہے اور اسلامباد پولیس کے جو آئی جی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اسلامباد کے اندر آج ہی وزیراعظم عمران خان کا اپنی کابینہ کے ساتھ اجلاس ہو رہا تھا تو اسے دوران وزیرا داخلہ جو ہیں برگیڈیا ریٹائی اجاز شاہ ان کو جو ہے وہ اطلاع ملی تو انہوں نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ ان کی علم میں نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ سینیٹر شبلی فراز جو ہیں وزیراعظم ان کا بھی اس میں یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا کام کرے گی اور متی اللہ جان جو ہیں ان کی بازحابی کے لیے کوشش کی جاری ہے تو ان سارے جو بیانات ہیں ان کے بعد یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ متی اللہ جان کو جو اگوا کیا گیا ہے وہ قانون کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اگر کسی قسم کا ان کے خلاف وارنٹ موجود ہوتا تو اب تک پولیس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہوتی تحال پولیس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ متی اللہ جان کس کیس میں مطلوب تھے ان کے خلاف کون سا ایسا کیس تھا جس کے تحت ان کی یہ گرفتاری کی گئی ہے یا ان کو اس طریقے سے اگوا کیا گیا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کا یہ ڈالا ہے اور اس کو پر یہ لائٹ پساب نظر آ رہی ہے پولیس اہلکار جو وردی میں ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ سیویلین کپڑوں کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں اور خاص چیز اس میں جو نظر آ رہی ہے کہ متی اللہ جان کو جب اٹھایا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنا موبائل فون جو ہے وہ سکول کی جو چار دیواری ہے گیٹ کے اندر پھینکا اور ایک پولیس اہلکار جو ہے سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ اندر سے کسی کو کہتا ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے وہ ہمیں واپس میں دیا جائے تو اندر سے ایک خاتون آتی ہیں اور وہ موبائل فون اٹھا کے اس سیکیورٹی اہلکار جو ہے اس کو تھما دیتی ہیں اور ساتھ ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جو سیکیورٹی گارڈ ہے سکول کا وہ بھی گیٹ کی طرف آتا ہے اور دروازہ کھول کر وہ دیکھتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے لیکن بعد ازان جب سیکیورٹی اہلکار سے پوچھا گیا وہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا تو میرا خیال ہے اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو سکتی ہیں کہ یہ واقعہ یہ معاملہ یہ ہوا کیا ہے اب سپریم کورٹ کا دوبارہ سے ایک امتحان ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کل ہیڈنگ ہے ماتیولہ جان کے اس کیس کے اوپر جو چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لیا تھا ماتیولہ جان کی ٹویٹ پر جس میں انہوں نے ان سات ججز کو بیک سٹیبر کا تھا جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسا کا جو ریفرنس تھا اس میں معاملہ ایف بی آر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا اب ماتیولہ جان نے یہ الفاظ درست استعمال نہیں کیے اور اس پر سپریم کورٹے نوٹس بھی لے لیا لیکن ان کو اس طرح سے اگوا کر لینا اس طرح سے اٹھا لینا یہ قانون کی سرسر خلاف ورزی ہے اور اس سے میرے جیسے جو چھوٹے موٹے معمولی صحافی ہیں تو ان کا تو قانون کے اوپر سے دوبارہ سے اعتبار بالکل اٹھ گیا ہے کہ کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کیا والی وارث ہیں ان کو بھی پتہ نہ ہو اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی لاعلمی کا اظہار کرے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آیا اور کس نے یہ اس طرح سے کیا ہے اب اس طرح مختلف موقف سامنے آ رہے ہیں صحافی اس پر بہت زیادہ پرٹیس کر رہے ہیں اور جتنی بھی ادارے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی وہ بھی اس پر اپنے کنسن کا اظہار کر رہے ہیں کہ متیولہ جان جیسے سینئر صحافی کو اس طرح سے دن دہاڑے اسلام آباد کے اندر سے اگوا کر لینا یہ بہت تشویشناک بات ہے اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ قانون سے بلکل معوراہ ہیں کہ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ جب ان کا دل کرتا ہے جس شہری کو وہ چاہیں اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اس کو اگوا کر لیتے ہیں اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس پر سپریم کورٹ بھی بے بس نظر آئی جیسے کہ راو انوار کا واقعہ تھا کہ راو انوار جب غائب ہوا تو سپریم کورٹ اس کو ڈھونڈھونڈ کے تھک گئی اداروں کو حکامات دیا جاتے رہے کہ اس کو برامت کیا جائے اس کو پیش کیا جائے وہ ایک ٹائم لگ گیا کہ جب تک وہ شخص پیش نہ ہوا پھر ایک دن آ کے راو انوار جو ہے سپریم کورٹ میں پیش ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی حکومت کا ایک یہ پھر سے ٹیسٹ ہے کہ عمران خان اس میں کیا کرتے ہیں کیونکہ جب وہ حکومت میں نہیں تھے تو ان کا یہ بیان جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے وہ کہتے تھے کہ اگر میری حکومت میں کسی بھی ایجنسی نے کسی شہری کو خلاف قانون اٹھایا تو یا پھر میں رہوں گا یا وہ ایجنسی رہ گی اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس پر کیا کرتے ہیں تحال عمران خان کی طرف سے تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا البتہ وزیر اطلاعات جو ہیں اور وزیر داخلہ جو ہیں ان کی طرف سے بیان سامنے آ چکا ہے کہ بقاعدہ اسلامباد پولیس کوئی آرڈر کیا گیا ہے کہ وطی اللہ جان جو ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی اس پر نوٹس لے لیا ہے اور یہ حکم دیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ مطی اللہ جان کو کل بروز منگل جو ہے وہ جہاں مرضی سے اس کو بازیاب کروایا جائے اور اس کو اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ میرے لیے بھی اور آپ جو شہری ہیں آپ کے لیے بھی ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے جب اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں کہ قانون کو فالو نہیں کیا جاتا کسی قسم کا کوئی وارنڈ موجود نہیں ہے کہ ان کے گرفتاری کے حوالے سے اور تاحال اسلامباد پولیس کی طرف سے کوئی مطلب ایسا بیان سامنے نہیں آج جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ماتی اللہ جان جو ہیں ان کے اوپر کون سا چارج تھا جس کی وجہ سے ان کو اس طرح سے اگوا کیا گیا کیونکہ گرفتاری کی جاتی ہے تو اس کے لیے تو وارنڈ ہوتا ہے طریقے سے آگوا آگے دکھاتے ہیں کہ جی آپ کی گرفتاری کا وارنڈ ہے تو آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا تو آپ طریقے سے عزت سے جیسے قانون پسند شہری ہوتے ہیں اور آپ بھی قانون کو پسند کرتے ہوئے جیسے لائی انفورسمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ آئیں اس شخص کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور آن ریکارڈ ہر چیز ہو کے اس شخص کو اس لیے جو ہے وہ تحویل میں لیا گیا ہے اب ماتی اللہ جان کی بیوی جو ہیں انہوں نے بھی اس پر بیانات دی ہیں ان کے بیٹا جو ہے وہ ٹوٹر اکاؤنٹ ان کا ہینڈل کر رہا ہے اس نے بھی بیانات دی ہیں اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن پارٹی ہیں وہ بھی اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہیں جبکہ ایک ویو یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ماتی اللہ جان جو ہیں یہ ان صحاف کے ہمیں سے ہیں کہ جسٹک کازی فائز جسا کا جو کیس ہے کہ اس کے اندر جو معلومات میڈیا کو لیک ہوتی رہی ان میں ماتی اللہ جان بھی ایک ہیں اور ان کو بھی معلومات لیک کی جاتی تھی تو وہ جو ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ انہوں نے جو موبائل اپنا سکول کی چار دیواری کے اندر پھینکا تو وہ جو سیکورٹی آلکار ہے وہ اندر سے وہ خاتون ہے ان کو کہہ رہے کہ یہ موبائل فون جو ہے وہ میں دیا جائے تو اس پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ موبائل فون اس لیے ان سے لیا گیا تاکہ اس کا فورنزک کروایا جا سکے اور پتہ چلے کہ ماتی اللہ جان کو کہاں کہاں سے معلومات جو تھی وہ فیڈ کی جا رہی تھی جسٹس کازی فائز جسا کیس کے حوالے سے اور کیوں لیک ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں تو ممکن ہے کہ اس کا فورنزک کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں چیک کرنے کے لیے وہ موبائل فون لیا گیا ہو بہرحال اس پہ جو بھی بات ہے فورنزک تھا یا کچھ بھی تھا قانون کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کو کسی شہری سے کوئی شکایت ہے کہ اس نے خلاف قانون کچھ بھی کیا ہے تو آپ کے پاس ایک طریقہ کار موجود ہوتا ہے کہ آپ عدالت کے ثروز کے وارنٹ گرفتاری لیتے ہیں یا جو متلکہ پولیس تھانا ہوتا ہے وہ اس کے وارنٹ جاری کرتا ہے یا اس نے خلاف ورزی کی ہوتی ہے اس پہ جو شک لاغو ہوتی ہے قانون کی اس کے طریقہ آپ آتے ہیں اور شہری سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا یا گرفتاری دینی ہوگی تو آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ بات صاف جو ہے ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے تو اس پر باقی جس طرح سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں تو میرا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس سے پاکستان کا امیج بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے انٹرنیشنل سطح پر کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے یا کسی بھی صحافی کو آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو آپ آتے ہیں اور اس کو اس طرح سے دن دہارے اٹھا کر اگوا کر کے لے جاتے ہیں اور وہ بھی اسلام آباد شہر جو کہ پاکستان کا کپٹل ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت سنگین صورتحال ہے جو حکومت کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی ایسی صورتحال ہے کہ اس پر جواب دائی بہت ضروری ہے تاکہ عالمی دنیا کے سامنے پاکستان کا جو امیج بہلے سے بہت زیادہ مسخ ہو چکا ہے اس کو مزید مسخ ہونے سے بچایا جا سکے اس پہ عالی اداروں کو چاہیے کہ وہ خود اس پہ نوٹس لیں اور پتہ کروائیں کہ متی اللہ جان کو کس نے اگوا کیا ہے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹی جو سامنے آئی ہے جو فرنزے کے دارے ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں کہ جو اہل کار وہ موبائل فون مانگ رہا ہے جو دیگر کپڑوں میں اہل کار تھے ان کی شناخت کرنا بھی مشکل کام نہیں ہے اور وہ جو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اس سی سی ٹی وی کے اندر ان کی شناخت کرنا بھی بہت آسان کام ہے لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو اور متی اللہ جان کو پروڈیوز کیا جائے کالیت اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو پروڈیوز کر کے پیش کیا جائے اس کے علاوہ کال سپریم کورٹ میں بھی ان کی سماعت ہے کیس کی تو وہاں پتہ چلے گا کہ چیف جیسس پاکستان اس کے اوپر کیا احکامات دیتے ہیں اور ادارے اس کے اوپر کیا رسپانڈ کرتے ہیں اور حکومت نے تو اس پر فیلال بیانات دے دی ہیں تو اس کا آؤٹکم کیا نکلتا ہے اس کے لئے بھی ہم آپ کی طرح ہم بھی جو ہیں وہ اس پر انتظار کر رہے ہیں کہ کیا چیزیں اس پر سامنے آتی ہیں یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے اور قانون پسند شہری ہوتے ہوئے ہماری آواز جو ہے وہ آلہ ایوانوں تک پہنچ سکے عباد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ